آپ جس فورسز کی بات کرتے ہو کہتے ہو کہ وہ بلوتستان میں آپ لوگوں کے محافظ ہیں وہ ہمارے محافظ ہیں یا ہمارے قاتل ہیں یہ بھی آپ لوگوں پر ایک سوال ہے محافظ جو ہوتا ہے وہ جو ہے لوگوں کی تحفظ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے محافظ وہ نہیں ہوتا کہ کسی اسٹومنٹ کو زبردستی اٹھا کر لے جاؤ گاڑی میں پھینک دو سے پھر اس کی مسخشدہ لاش پھینک دو یہ سوالات نہیں ہیں ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے ہمیں ان سوالات کے لیے نکلے ہیں ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم لوگ جو ہے تین ہزار کلومیٹر سے ہم لوگ آئے ہوئے ہم لوگ پاگل نہیں ہیں پاگل لڑکیاں نہیں ہیں جو سڑکوں پر پھرتی ہیں ہمیں جو ہے ہم لوگ اپنے گھروں سے ہم لوگ درد اٹھا کر لے کر آئے ہیں ہماری ماں نفسیتی مریض بن چکے اپنے بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو دس دس سالوں سے اپنے لوگوں نے کسر سہلوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے ان سوالوں کے جواب دیں ہمیں ان کی جتنی ان سے چھوٹی چھوٹی ہماری وہاں پر خواتین بیوہ ہو چکی ہیں ان جیسی جو ہے عورتوں کی بائیوں کو جو ہے اپنے بائیوں کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکی ہیں بڑی ماں اپنے مسخ شدہ بچوں کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکی ہیں ماما قدیر خود اپنے بیٹے کا مسخ شدہ لاش اٹھا چکا ہے یہ بچہ خود اپنے باپ کا مسخ شدہ لاش دے چکا ہے ان سوالوں کا جواب دو نا یہ بی ایل اے نقشہ ڈرامدہ حیر بیار حیر بخشمری آپ اس طرح کے سوالات ہم سے کیوں کھرتے ہو وہ سپورٹ کریں گے ہمیں کیوں نہیں کریں گے ہم انہی کے بچے ہیں آپ لوگ ہمیں مار ہوگے وہ کیسے نہیں پوچھیں گے آپ لوگوں سے وہ کیسے جنیبہ میں نہیں بتائیں گے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلوچستان میں مار رہے ہو یہ سوالات ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ کر رہے ہو ہم لوگ پاگل لوگ نہیں ہیں ہم لوگ ڈراما نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈراما کر رہے ہو ٹرک کر رہے ہو بلو چماؤ اور بینوں کے ساتھ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے ہمیں ان سوالات کا جواب چاہیے کیا آپ لوگوں کی ماں اور بینیں نہیں ہیں کیا جو ہے پانچ سال پہلے آپ لوگوں نے مجھے سارکوں پر دیکھا تھا کہ فردانہ مزید کون ہے کیا پانچ سال پہلے آپ نے اسے دیکھا تھا کیا پانچ سال پہلے ماما کبھیر نے نیٹوں کو بلایا تھا اس طرح کہ آپ لوگ بیٹھ کر ہمارا مزاک اڑا رہے ہو یہ کوئی طریقہ ہے ابھی میرے سوالوں کا جواب دے آپ اپنی حکومت کو اپنی نواز شریف کو بولو پڑھنا نہ جو ہے کہتی ہے مجھے پانچ سال میں یہاں پہ جسٹس کیوں نہیں ملا آسف زرداری سے پوچھو مجھے یہاں پر پانچ سال میں جسٹس کیوں نہیں ملا مجھے ان سوالات کا جواب چاہیے اس لیے میں یو این کے پاس جا رہے ہوں یو این کو کہہ رہے ہوں کہ یہاں پہ مجھے کوئی ادارہ سننے والا نہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں سنانے جا رہے ہیں مجھے آیا مجھے بولنا نہیں آتا ہے مجھے چلنا پھرنا نہیں آتا یا مجھے لکھنا پڑنا نہیں آتا کیوں نہیں مجھے سنا جاتا یہاں پہ یہ ہیں میرے سوالات ان سوالات کا جواب میں پاک سانی ریاست سے چاہتی ہوں اور جو میرا بھائی ہے میرے بھائی نے جو گناہ کیا ہے جو ایلیگیشنز ہے اس کے اوپر ریاست لگا رہی ہے ایلیگیشنز کے ساتھ اپنے سپریم کورٹ میں آپ اسے پیش کرو ہائی کورٹ میں آپ اسے پیش کرو آپ اسے صدادو فرزان مجید نے کچھ کہا پھر آپ لوگ بولو سمجھ میں آئی بات یہ باتیں جو ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مسائل آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو یہ صرف کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں یہ کیوں گھوکڑتال میں بیٹے ہو یہ کیوں اکوا میں متاہدہ کے پاس جا رہے ہیں یہ کیوں وفاپ میں نہیں آ رہے ہیں یہ کیوں پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے